اپیسوٹ کے سٹارٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹرامے کا ہیرو لن ہیروین سو کے ساتھ زبردستی کر رہا ہوتا ہے تو سو اس کو رکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن لن اس کی ایک نہیں سنتا ہے اور اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہوتا ہے اور پھر سو اس کو کہتی ہے کہ ہماری شادی ہوئے تین سال ہو رہا ہے لیکن تم نے ہمیشہ مجھے اپنی حوض دور کرنے کے لیے میرا استعمال کیا ہے اور اگر تم مجھ سے پیار نہیں کرتے ہو تو تم مجھے چھوو مت لیکن لن اس کی ایک نہیں سنتا ہے اور پھر لن کو ہسپٹل سے کال آتا ہے جہاں پہ ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ ٹرام کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے اور ہمیں ترنت آپریشن کرنا پڑے گا تو آپ لیسو کو ہسپٹل لے کے آئے یہاں ہمیں بلڈ کی ضرورت ہے آپریشن کے لیے یہ سن کر سو وہاں سے بھاگنے لگتی ہے طولین اس کا پیچھا کرتا ہے اور پھر اس کو پکڑ کر کہتا ہے کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی یہاں سے بھاگنے کی ضرورت اس کو کہتی ہے کہ میں کیوں نہ بھاگوں یہاں پہ تم میرا جسم چوز رہی ہو اور وہاں پہ طونگ میرا کھون طولین اس کو کہتا ہے کہ شاید تم بھول رہی ہو کہ تم نے مجھ سے صرف پیسوں کے لیے شادی کی ہے اور میں اس سب کے لیے تمہیں پے کر رہا ہوں تو سو اس کو کہتی ہے کہ کیا تم انسان ہو یا نہیں اس منت میں تم نے already تین بار میرا بلیڈ لیا ہے ٹونکے علاج کے لیے اور اب کیا تم بلیڈ لے کے مجھے جان سے مارنا چاہتے ہو اور ان تین سال میں تم نے صرف میرا استعمال کیا ہے پہلی اپنی حوث مٹانے کے لیے اور دوسرا بلیڈ کے لیے سولین اس کو کہتا ہے کہ تم کچھ زیادہ ہی بات کر رہی ہو اور اس بار میں تمہیں ایک ملین ڈالر دوں گا بلیڈ کے لیے یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور سو دل میں سوچتی ہے کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں اسی لیے میں نے تم سے شادی کی نہ کہ تمہارے پیسوں کے لیے نیک سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سو اپنے کپڑے پیک کر رہی ہوتی ہے گھر سے بھاگنے کے لیے اور تب ہی وہاں پہ لین آ جاتا ہے اور اس کو پوچھتا ہے کہ کیا تم پھر سے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہو تو سو کہتی ہے ہاں اور اب کچھ بھی ہو جائے میں ٹونک کو ایک بونڈ بھی بلیڈ نہیں دوں گی اور پھر لین کہتا ہے کہ میں تمہارا بلیڈ لیے بینا تم کو نہیں چھوڑوں گا اور پھر وہ زبردستی سو کا بلیڈ لینے کی کوشش کرتے ہیں تو سو بہت ریزست کرتی ہے تو ڈاکٹر اس کو بے ہوش کر کے اس کا بلیڈ نکال لیتے ہیں اس کی مرزی کے بینا اور پھر لین ڈاکٹر کو کہتا ہے کہ اگر آپ کو اور بلیڈ کی ضرورت ہو تو آپ پلیس نکال لیجئے تو ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ اتنا بلیڈ کافی ہے آپریشن کے لیے اور اگر ہم نے اور بلیڈ نکالا تو سو مر بھی سکتی ہے تو لین ڈاکٹر کو کہتا ہے کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بس میں چاہتا ہوں کہ ٹونک جل سے جل ٹھیک ہو جائے اور پھر ڈاکٹر وہاں سے چلا جاتا ہے اور لین ڈاکٹر کو کہتا ہے کہ کسی بھی حالت میں سو گھر کے باہر نہیں جانا چاہیے جب تک ٹونک ٹھیک نہیں ہو جاتی نیک سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ لین کی موم سو کے پیس پہ پانی ڈال کے اس کو اٹھاتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ اگر تمہاری نین پوری ہو گئی ہو تو کچھ کام بھی کر لو مہارانی اور مجھے بھوک بھی لگی ہے تو کھانا کیا تمہارا باپ بنائے گا اور اب جلدی جاؤ اور میرے لیے دینر بناو سچ میں میرے بیٹے نے کامچور سے شادی کر لی ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سو اپنی ساس کو کھانا سرپ کرتی ہے اور پھر وہ کھانا ٹیسٹ کر کے سو کو بتاتی ہے کہ اس کھانے میں تو صرف نمک ہے تو سو ان کو کہتی ہے کہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اسی لیے شاید نمک زیادہ ہو گیا ہے تو سو کی ساس اس کو ایک چاٹا مارتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ یہ کھانا تم کھا کے دیکھو اور بتاؤ کہ یہ انسان کے لیے ہے یا جانوروں کے لیے اور پھر اس کے اوپر کھانا پھیکتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ جاؤ دوبارہ میرے لیے کھانا بنا کے لاؤ اور جانے سے پہلے نیچے جو کھانا گرہ ہے اس کو کلین کر کے جاؤ تو سو فلور کلین کرنے لگتی ہے تب ہی اس کی ساس اس کو دھکا مارتی ہے اور پھر ہاتھ میں چاول لیتی ہے اور سو کے موں میں ٹھوسنے لگتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ یہ جو کھانا تم نے ویس کیا ہے وہ تم کھاؤ گی تو سو وہاں سے روتے ہوئے چلی جاتی ہے اور واش روم میں جا کے وامٹ کرتی ہے اور پھر اپنے آپ کو کہتی ہے کہ ان تین سال میں کبھی بھی کسی نے میرے ساتھ اچھا برطاو نہیں کیا ہے اور سب میرے ساتھ کتے سے بھی برا برطاو کرتے ہیں تب ہی سو کو ٹانگ سے میسے جاتا ہے جہاں پہ وہ سو کو اس کی اور لنگ کی پلوس کوٹو بھیس کی ہے نیک سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر لنگ کو کہتا ہے کہ ٹانگ کا آپریشن سکسسفل نہیں ہوا ہے اور آپریشن دوبارہ کرنا پڑے گا اور ہمیں بلک کی ضرورت ہے تب ہی ٹانگ لنگ کو حق کر کے کہتی ہے کہ پلیز مجھے بچا لو میں مرنا نہیں کہتا ہے کہ ٹانگ کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے ہمیں جلدی سے آپریشن کرنا ہے تو آپ پلیز سو کو جلدی ہسپٹل لے کے آئیے تو لنگ اس کو ہسپٹل آنے کو کہتا ہے لیکن وہ آنے سے بنا کر دیتی ہے تو لنگ خود جاتا ہے لنگ اور سو ہسپٹل جاتے ہیں اور ڈاکٹر لنگ کو کہتا ہے کہ ٹانگ ہوش میں نہیں ہے اور ہمیں تورند آپریشن سٹارٹ کرنا پڑے گا تو لنگ سو کو بلک دینی کے لیے کہتا ہے تو سو اس کو کمپلیٹلی اگنور کر کے ٹانگ کے پاس جاتی ہے اور اس کو ایک زور کا چاٹا مارتی ہے تو ٹانگ اٹھ کر لنگ کو حق کرتی ہے تو لنگ سو کو گسے سے کہتا ہے کہ ٹانگ پیشنٹ ہے اور پیشنٹ کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے کیا تو سو کہتی ہے کہ ابھی تو ڈاکٹر نے بولا کہ ٹانگ بہت سیریس ہے اور انکونشیس ہو گئی ہے لیکن یہ تو میرے ایک چاٹے سے ہی اٹھ کر بیٹھ گئی ٹھیک ہے اگر تم چاہتے ہو کہ میں ٹانگ کو بلڈ دھون تو میں اس کو بلڈ دھونگی لیکن اس سے پہلے میں ٹانگ کو کسی اور ڈاکٹر کو دکھانا چاہتی ہوں یہ سن کر ٹانگ در جاتی ہے اور سوچنے رکھتی ہے کہ مجھے تو کچھ بیماری ہی نہیں ہے میں تو بس سو کو لنگ سے دور کرنا چاہتی تھی اسی لئے میں نے یہ سب ناٹک کیا اور پھر ٹانگ لنگ کو کہتی ہے کہ میں کسی اور ڈاکٹر کے پاس جانا نہیں چاہتی ہوں اور میں نہیں چاہتی کہ میری بیماری کے بارے میں کسی اور کو پتا چلے تو لنگ ٹانگ کی بات مان لیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم کسی اور ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے یہ سن کر سو وہاں سے چلی جاتی ہے تو ٹانگ اپنا ناٹک پھر سے شروع کرتی ہے اور لنگ کو کہتی ہے کہ سو نے تو بلٹ دینے سے منع کر دیا اب آپریشن کیسے ہوگا اور میں مرنا نہیں چاہتی ہوں یہ سن کر لنگ سو کو ملنے جاتا ہے اور پھر اس کو کہتا ہے کہ اس بار بلٹ کے لیے میں تمہیں 2 ملین ڈالر دوں گا تو سو کہتی ہے کہ میں مر جاؤں گی لیکن بلٹ نہیں دوں گی اور مجھے تم سے ڈیوارش چاہیے کسی بھی حالت میں تو لن اس کو کہتا ہے کہ یہ کیا نیا ڈراما شروع کر دیا تم نے ڈیوارش ڈیوارش کر کے یہ بات تم سمجھ لو کہ میں تمہیں کسی بھی حالت میں ڈیوارش نہیں دوں گا یہ سن کر سو وہاں سے چلی جاتی ہے اگر آپ کو اس ڈرامے کا ہنڈی ایکسپلینیشن اچھا لگا تو پلیس کمنٹ کر کے بتائیے کہ میں اس ڈرامے کو کنٹنیو کروں یا نہیں اور پلیس میرے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تینک یو